محمد الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اس سمرین پر روز میں دیتی ہوں پرانی ریسپی کو نئے انداز اپنی سیکرٹ ریسپی کے ساتھ جبکے ہوتے ہیں بہت ہی مزیدار اور ناجواب آج میں سنو سب پٹی کی بہت آسان سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں تو چلے چلتے اپنی ویڈیو کی طرف ہم نے ایک بال لیا ہے اس میں ہم تقریباً آدھا کلو میدہ ٹھیک ہے میں کب کے حساب سے نہیں بتا رہی ہوں میں بتا رہی ہوں آدھا کلو میدہ جو ہے ہم چھاند لیں گے اس میں سے تقریباً جو ہے میں فور ٹیبل سے فائف ٹیبل اسپون جو ہے میدہ سیپلٹ کر لوں گی ہاف ٹیسپون کے قریب ہم نے اس میں سالٹ ڈالا ون ٹیسپون ہم اس میں گھیوی ایڈ کریں گے تاکہ بہت اچھا کرسپی سا ہمارا یہ دو تیار ہو تمام چیزوں کو جو ہے ہم نے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اب ہم اس میں جو ہے نیمگرم پانی اٹ کر کے جو ہے اسے دوڑنا ہے اس کے دو کیلئے ہم نے نیم گرم کا پانی یوش کرنا ہے اور ایک ساتھ نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے ہم نے ڈالا اور اس کو جو ہے ہم نے مکس کر لیا یعنی کہ ہاتھوں کی مدد سے بہت اچھے سے جو ہے ایک زبردست سا جو ہے ہمیں سپونٹ سا ڈو بنانا ہے تمام دو جو ہے وہ اکٹھا ہو چکے ہیں اب ہم اس میں جو ہے ون ٹی سکول کے خریب ہم نے ایک ایڈ کیا یا ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو جو ہے ہم پھر دوبارہ سے جو ہے مکس کریں گے اور بہت سمودھ سا جو ہے اس کو تھوڑا سا اور دو سے تین منٹ اور ہم نے گننا ہے اور مزیدار اور سمودھ سا جو ہے ہمارا یہ تیار ہو جائے گا تھوڑا سا ہونے کی اور ایڈ کیا آپ اس کو جو ہے تقریباً بہت اچھے سے یہ دیکھیں خود سمودھ سا آپ کو خود زبردست سا جو ہی ہے ہمارا جو تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے اب ہم اسے جو ہے تقریباً 15 منٹ کے لیے کسی بھی چیز سے کور کر کے جو ہے اسے رکھ دیں گے یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہی جو ہے ہماری دو ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے جو ہے نا اتنے بڑے بڑے سے جو ہے اس کے پیڑے بنا لیں گے جتنے پیڑے بنیں گے اس کے میں اتنے بڑے بڑے سے پیڑے بنا لوں گی یہ تقریباً میرے نے جو ہے آٹ پیڑے تیار کر لیے ہیں کاؤنٹر میں تھوڑا سا جو ہے آٹا جو ہے میدہ وہ تھوڑا سا اس کے خوشکی کو ڈسٹ کیا ہے ہم اس کے چھوٹی سی روٹی بنائیں گے یہ دیکھیں آپ اس کی یہ دیکھیں اتنی موٹی ہی ہونی چاہیے چھوٹی چھوٹی سی ہم تمام ایک سائز کی روٹیاں بنا کر سائیڈ میں لکھتے جائیں گے یہ دیکھیں ہم نے ابھی چار پیڑے بنائے ہیں چار پیڑوں کی جو ہم نے روٹیاں بنا لیا ہے یہ اس طرح سے گھی یا آئل جو آپ کو پوسیبل ہو تقریباً من ٹیبل اسپون کے خریب جو ہے ہم کھل کر ڈالیں گے اس کے بعد فنگر کی مدد سے یا برش کی مدد سے اس طرحی کے سے ہم نے اس کو چاروں طرف پھیلا دینا ہے ہم نے اپنی چھوٹی سی روٹی کے ہم نے ایک چھننی میں جو ہم نے میدہ لیا ہے اب اس کو بھی ہم نے اس میں ڈسٹ کر دینا ہے اور تھوڑا تھوڑا سا اس طرح سے فنگر کی مدد سے اس کو چاروں طرف لگا دونا ہے دوسری جو روٹی ہے اس کے ساتھ بھی ہم نے یہی کرنا ہے تقریباً من ٹیبل اسپون کی قریب آئل کی جو آپ کے پاس پوسیبل ہو وہ آپ نے اسی طریقے سے چاروں طرف سے پھیلا دینا ہے اور اس کے اوپر جو ہے پھر میدے کا ہم نے ڈسٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں ہم نے چاروں روٹیوں میں اس طرح سے میدہ اور کی لگا دیا ہے اب ہم نے ایک روٹی کے اوپر دوسری روٹی کو رکھنا ہے اسی طرح سے ہم نے چاروں روٹیوں کی لیئر کر دینا ہے پیڑا ہم نے اور پیلا کیونکہ اوپر سانہ پیڑا جائے گا اب اوپر سے بھی ہم نے تھوڑا سا آٹے کو ڈسٹ کر لیا اب ہم اس کو پیل لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے اپنے تبای کے سائز کا پیل لیا ہے اب ہم نے ایک فرائی پین کو جو ہے بہت لو پلم میں گرم کر لیا تھا اب ہم اس کو اس طرح سے اس میں بلکل لو پلم میں کام کرنا ہے ہائی پلم بلکل بھی نہیں کرنا اس طرح سے ہم نے سے پھیلا دیا دیکھیں بہت زیادہ ہم نے نیچے پکانا نہیں ہے یہ سائٹ ہمارا نیچے کا پھول گیا ہے اب ہمیں اس کو اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے لے بلڑ دینا ہے اس طرح سے ہلکی آنچ میں جو ہے آپ نے چمچ لے لیں یا پھر کوئی ایسی چیز لے لیں کپڑا لے لیں نرم اور اس سے ہلکی ہلکی سکائی کریں تاکہ جو ہے سب اچھی طریقے سے اندر سے جائے وہ بھی جو ہے پک جائیں اور لیا نکالنے میں ہمیں پرشان ہینا ایک سائٹ یہ دیکھیں نورمل سا ہو گیا تھا نیچے کا بلکل ہلکا کچھا جیسے کہتے ہیں روتی پکانا بیسے ہی پکائیں گے ہم اس سے اب ایک سائٹ ہو گیا ہماری آج دیکھیں لیئر بھی ماشاءاللہ سے الگ ہونا شروع ہو گئی ہے اب دوسرا سائٹ ہلکا سا ہم سیک رہے ہیں ہم سکتی جا رہے ہیں اور ون بائی ون لیئر ہم اسی میں ہی نکالنے جائیں یہ دیکھیں کہ آپ کس طرح سے اس کی لیئر اتر رہے ہیں اور بلکل گرم میں ہی اتر رہیں گے آپ بہت اچھی سی لیئر اس کی اتر تھی جائے گی یہ لاسٹ لیئر ہے یہ بھی ہم نے اتر دیکھیں ایک لیئر ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں کتنے زبردست سے بنے ہیں دوست تین پیڑے جو رہ گئے تھے اس کی بھی میں نے بنا لیا اور آپ یہ دیکھیں کس طریقے کی کتنی زبردست سی بنی ہے یہ یہ دیکھیں میرے ہاتھ بھی نظر آ رہے ہیں بہت زبردست سی ہے پتلی پتلی سی جو ہے یہ روٹیاں بنی ہیں سموسے کی اس کی اتر تھی خوش مکنی زبردست سیتی دیکھیں شے ہو جائے ہمیں زبردست سیتی بہت زبردست سیتی اس طریقے سے ہم نے زبردست سیتی دیکھیں گے اس پر اس سے مکنی زبردست سیتی ہم کٹھلے لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں کتنے سارے ہمارے سموسے کی پٹی ہمارے تیار ہو چکے ہیں وہ بہت زبردست اور مزیداز سا یہ بنے گا ہمارے سموسے کی پٹیاں گھر پہ تیار ہوئی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آدھا کیلو میدے میں کمی ساری سموسے کی پٹیاں ہماری تیار ہو چکی ہیں اب اسے آپ نے باہر دیکھی رکھنا ہے کسی بھی ایر ٹائٹ برطن میں رکھ لینا ہے یا پھر اس طرح کا کوئی بھی شاپر ہو آپ کے ہر میں موجود ہو اس طرح کے شاپر میں آپ نے اسے پیک کرنا ہے اور پیک کرنے کے بعد آپ نے اسے پریج میں رکھنا ہے اگر آپ نے پریج میں نہیں رکھا تو یہ جو ہے زائی سے بات ہے آٹا ہے میدا ہے فنگس لگ جائیں گے اور اس طریقے سے آپ نے سیدھا رکھنا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو لپیٹ کر کے فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ آپ اسے ایزلی جب بھی یوز کرنا ہو آپ نے نکالا اور نکال کر کے سے یوز کیا اور دوبارہ واپس آپ نے فریج میں رکھنا ہے ہمارے پاس اس کی کٹیون بچی رہی ہے اب اسے بھی ہم دلکل بھی زائی نہیں کرنے والے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے سے ہم نے اس کو شیب میں کٹ کر لینا ہے اور اس کی بہترین سی پاپڑی جو ہے وہ فرائی ہو جائے گی جو آپ چاٹ کے ساتھ جو ہے اور سنپل چھولے کے ساتھ یا یوزیں بھی کھائیں گے اس نیک کے طور پر بہت مزے کی لگے گی ہم نے کڑھائی لی ہے اس میں میں نے تقریباً ایک کے قریب جو ہے آئل ایٹ کیا ہے دو گرم ہو جائے اب یہ دیکھیں ہم نے جو پٹیاں جو بج گئیں گی جو سائیڈوں کا کارنر جو ہے وہ بج گیا تھا وہ اب ہم فرائی کر رہے ہیں بہت ہی زبردست سے جو ہے یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں گا کرسپی کھرکورے سے جو ہے یہ ہمارے جو ہے پاپا ٹائپ کے فرائی ہو جائیں گے اس نیک کے طور پر یوز بھی کر سکتے ہیں آپ اسے اور پلس چھولے چاٹ پاکڑا کے ساتھ دیں گے لیکن لائٹ گولڈن سے یہ فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اسے جو ہے نکال لیں گے کیا زبردستی جو ہے پٹیاں جو ہماری بج گئی تھی کارنر کا وہ ہم نے اس کو فرائی کیا ہے اور بہت ہی یہ دیکھیں کرسپی اور کنچی سا جو ہے یہ فرائی ہو جائے آپ اس سے جو ہے چھولے کے ساتھ یو ہی سمپل چاٹ مسالہ یا پھر کچپ کے بھی ساتھ کھائیں گے بہت مزیگی گے لگنے والی ہے جی ہیں بہت مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری یہ ریسی بھی بہت پسان آئی ہوگی یہ بہت سمپل آسان طریقے سے ہم نے اس سمسیو کی فرقیوں کے رسے بھی آکے ساتھ شیئر کی ہے چلیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک میرا اور آپ کا دستفان دنی ہزار ہزار عمدوں سے سجائے رکھیں اللہ حافظ